السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی سے متعلق اور بھی سوالات ہیں ایک صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک ہی جانور میں قربانی اور عقیقہ دونوں ہو سکتا یا نہیں بلکل ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا جا چکا ہے کہ ایک جانور کے اندر قربانی کا بھی حصہ لیا جا سکتا ہے اور عقیقہ کا بھی حصہ لیا جا سکتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اسی جانور کے اندر ایک دو حصہ ولیمے کا لے تو بھی لے سکتا ہے لیکن ان تین کے علاوہ قربانی عقیقہ اور ولیمہ کے علاوہ کوئی آدمی اس بات کی نیت کرے کہ میں ایک حصہ کھانے کی غرص سے پارٹی کی غرص سے یا یوں ہی لیتا ہوں نہ قربانی کی نیت ہے نہ عقیقہ کی نیت ہے اور نہ ولیمے کی نیت ہے تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی اور نہ کسی کا عقیقہ ہوگا اس لئے قربانی کے جانور میں جو حصہ لے جائیں یا تو وہ قربانی کے ہوں یا پھر عقیقہ کے ہوں اور کوئی آدمی ولیمے کہ لیتا ہے تو لے سکتا ہے اور قربانی کے علاوہ سال کے کسی بھی دن کسی بھی مہینے کے اندر اگر وہ جانور بڑے جانور کے اندر عقیقہ لیتا ہے تو یا تو پورا جانور عقیقہ کے لیے کرنا پڑے گا یا پھر چھوٹا جانور لینا پڑے گا حقیقے کے لئے اچھا لوگ یہ سوالات بہت کسرت سے پوچھ رہے ہیں چونکہ ہمارے علاقے میں آسام کے اندر موجودہ حالات میں ایک تو کرونای دور جل رہا ہے اس کے اندر لوگ یوں ہی پریشان ہیں کہ قربانی کیسے کریں گے بقیریت کی نماز کیسے پڑھیں گے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ قربانی نہ کر سکے تو اب کیا کریں گے اس کے پیسے کو کیا کریں گے تو بھائی یہ قربانی جو ہے یہ ایک مالی عبادت ہے مالی عبادت میں آپ دوسری کو وکیل بنا سکتے ہیں آپ دوسری کو اپنا ذمہ دار بنا سکتے ہیں کسی ایسی جگہ جہاں کوئی پابندی نہیں ہے مسلمان آسانی سے قربانی کرتے ہیں اس سال کریں گے اس جگہ کسی بھروسمن آدمی سے آپ رابطہ کر کے وہاں اپنے رقم کو بھیج دیں اور وہاں قربانی کرا کے وہیں گوست کو تقسیم کروا دیں اور اگر یہ بھی نہ ہو پایا کہ کسی کے ذریعے سے دوسری جگہ میں قربانی آپ نہ کرا پائیں اور اگر قربانی کے ایام گزر گئے اور اب تک کوشش کے باوجود آپ نے قربانی ادا نہیں کی تو اب اس رقم کو غریب کو مسکین کو محتاج کو مستحقین کو سبتہ کر دینا ضروری اور لازم ہوگا اور سوال تھا ایک صاحب یہ بھی پوچھ رہے ہیں اگر ایسا آدمی جس کے نام سے قربانی دینی ہے اور وہ عید الازحہ کے چاند نکل جانے کے بعد ناخون کار لیتا ہے یا بدن سے بال وغیرہ کار لیتا ہے تو پھر اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی اس طرح کے سوالات ہیں قربانی کیوں نہیں ہوگی بھائی قربانی ہو جائے گی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ بہتر اور مستحب طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے وہ آدمی اپنے جسم سے بال ناخون حجامت وغیرہ نہ بنوائے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور یہ نہ کرنا یہ مستحب ہے کوئی آدمی چاند دیکھنے کے بعد بھی اگر اپنے بدن سے بال وغیرہ کار لیتا ہے ناخون کار لیتا ہے انگلیوں کا تو پھر اس آدمی کے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ایسا نہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی اور صرف یہ اس آدمی کے لیے مستحب ہے جو آدمی اپنے نام سے قربانی دینا چاہتا ہو لیکن جو آدمی کے نام سے قربانی نہیں ہے وہ چاند نکلنے کے بعد بھی کٹے کوئی مطلب نہیں اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ چاند نکلنے کے بعد بدن کا بال نہ کٹے ناخون نہ کٹے حجامت نہ بنوائے اس کے اندر کیا حکمت ہے شریعت کے اندر ساری چیزوں میں حکمت اور مسالے نہیں دیکھ جاتے ہیں اتنا دیکھا جاتا ہے کہ اللہ نبی کا کیا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے شریعت کا کیا حکم ہے بس اس حکم پر عمل کرنا ہی تو دین ہے اس حکم کو من وعن تسلیم کر لینا ہی تو دین ہے دین اتباع کا نام ہے اس کے اندر چون شرا کی کوئی بنجائش نہیں ہے سوالات کرنے کی حکمتیں دھوننے کی مسالے دھوننے کی لیکن اس کے باوجود قربان جائیے فقہ کرام پر اکابرین پر امت کے بڑے بڑے علماء پر محققین پر کہ انہوں نے بہت سارے شریعت کے جو مسائل تھے اس کے حکمت اور اس کے وجوہات بتلا دی مثلا اسی کے اندر کہ بال اور ناخر نہ کٹنے کا کیوں حکم ہے مفتی تقیب عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ بدہر یہ حکم بڑا عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے کہ چاند دیکھ کر بال نہ خون کاٹنے سمنہ کر دیا گیا لیکن بعد دراصل یہ ہے کہ نیام میں اللہ تعالی نے حج کی عظیم الشان عبادت مقرر فرمائی اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ اس وقت اس عبادت کے اندر ہوتی ہے اور اس وقت وہاں یہ حال ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر ایسا مقناتیس لگا ہوا ہے یعنی ایسا چمبک لگا ہوا ہے ڈائمن لگا ہوا ہے جو چاروں طرف سے فرزندان توحید کو یعنی مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے ہر لمحے ہزاروں افراد اطراف عالم سے دنیا کے کونوں کونے سے وہاں پہنچ رہے ہیں اور بیت اللہ کے اردگرد جمع ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حج بیت اللہ کی ادائیگی کی یہ سعادت بخشی ہے ان حضرات کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ جب بیت اللہ شریف کی طرف جائیں اور پھر احرام بادلیں احرام کے اندر ان کے اوپر خوش پابندی آئد ہو جاتی ہے مثلا یہ کہ سلہ ہوا کپڑا وہ نہیں پہن سکتے خوشبو نہیں لگا سکتے مو نہیں ڈھاب سکتے وغیرہ ان میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ بال اور ناخون نہیں کار سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر جو بیت اللہ کے پاس حاضر نہیں ہیں اور حج بیت اللہ کے بعد میں شریک نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم کو متوجہ فرمانے اور ان کی رحمت کا مورد بنانے کے لئے یہ فرمایا کہ ان حجاج بیت اللہ کے ساتھ تھوڑی مشابہت اختیار کر لو تھوڑی شئی ان کی شباحت اپنے اندر پیدا کر لو اور جس طرح وہ بال نہیں کار رہے ہیں اور جس طرح وہ ناخون نہیں کار رہے ہیں اسی طرح تم بھی مت کاتو یہ انہاں اللہ کے بندوں کے ساتھ شباحت پیدا کر دی جو اس وقت حج بیت اللہ کے عدیم سعادت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت بہانہ دھوڑتی ہے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کو رحم آ جائے اور اللہ رب العزت ہماری بھی مغفرت فرما دے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تیرے محبوب کی یارب شباحت لے کر آیا ہوں تیرے محبوب کی یارب شباحت لے کر آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا ورنا الہی تیری خاطر ہو